پنجاب کے کپتان کی ٹیم کا کون کون ہوگا کھلاڑی فائنل سیلیکشن کی تیاری وزیراعظم نے وزیراعلا پنجاب کو صبائی کبینہ پر مشاورت کے لیے آج اسلام آباد بلا لیا ڈاکٹر یاسم راشد، میا اسلام اقبال، علیم خان، یاسر حمایوں، میا محمود و رشید کو وزارت ملنے کا امکان نامزد گوونر پنجاب چوہری سرور بھی ملاقات میں شریک ہوں گے پنجاب کے نئے گوونر چوہری سرور اٹھائیس اگس منگل کو حلف اٹھائیں گے اپنے کپتان کی طرح چوہری سرور کا بھی بڑا فیصلہ گوونر ہاؤس کی بجائے ڈیفینس میں اپنے گھر میں ہی قیام کریں گے نئے گوونر انتیس اگس بودھ کو پنجاب کی نئی کابینہ سے حلف بھی لیں گے برکی زینے لگیں گے مسافروں کو بہترین سہولتیں ملیں گی وزیر ریلوے شیخ رشید نے رہور ریلوے سٹیشن کی تازین و رائش کا اعلان کر دیا آج سٹیشن کا دورہ بھی کریں گے ریلوے کا خسارہ ایک سال میں ہی ختم کریں گے محکمے کی چار ہزار اکر زمین واہ گزار کرانی ہے وفا کی وزیر شیخ رشید کی ریلو ہیڈکوارٹر میں جناس کی صدارت کے بعد پریس کانفرنس شہر ڈاکوں کے نرگے میں ایک دن میں سترہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے زیورات اور مبائل فون سے محروم فرق آباد شاہدرہ میں شہری سے دو لاکھ شین لیے جوہر ٹاؤن میں گھر سے چار ڈاکوں زیورات اور نقضی لے کر افوچک کر ساندھا اور پرانی انارکلی میں شہریوں سے نقضی اور مبائل فون لے اڑے شفیق آباد فیکٹری ایریا ٹیبی سٹی باغبانپورہ کے جنرل سٹور میں بھی لوٹ مار ڈاکوں نے موبائل ٹاور کی بیٹرییاں بھی نہ چھوڑی پولس میں اکھاڑ پچھاڑ جرائم بڑھنے کی وجہ قرار ایس ایس پی اپریشن اصل سر فراز کہتے ہیں انتخابات کے دوران بے پنات بادلے وارداتوں کی وجہ ہیں دیگر اصلاح سے آئے تھانے داروں کی تائناتی کے علاقے میں مکمل گرفت نہیں تمام وسائل موجود ہیں ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا لگیت گینگز کو پکڑنے کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں لاہور نیوز سے گفتگو مانگا منڈی پولس نے سات سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا ملزم گرفتار کر لیا انویسٹیگیشن پولس ٹیم نے پندرہ سالہ ملزم یاسر کو اکارا سے گرفتار کیا ملزم نے بچی کو طلاب سرائے گاؤں میں بھٹے پر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ بچی کا چلڈرن ہسپتال میں میڈیکل چیک اپ کر آیا جائے گا شادرہ ٹاؤن میں سات سالہ بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ پولس کی روایتی ہٹ دھر میں ملزم کے خلاف کاروائی کرنے سے گریزہ متاثرہ بچے کے والدین کا وزیراعظم عمران خان سے انصاف کا مطالبہ شہر سیورج کے مسائل کا گھڑ بن گیا شوکر ٹاؤن میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے بہادر آباد کماہا میں گھٹروں کا پانی گلیوں میں داخل میت قبرستان لے جانا بھی مشکل قلعہ گجر سنگھ کے مکین ناقش سیورج کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہر طرف تافن اور بیماریاں پھیل رہی ہیں شکایتوں کے باوجود انتظامیہ خاموش ہے مظاہرین کی دوہائی ایل ڈیو ایم سی نے پینتالیس ہزار پانچ سو چالیس علائشوں کو ٹھکانے لگایا ایک اس لاکھ کے قریب ویش بیکس تقسیم کیے گئے دن رات گرینڈ صفائی آپریشن کر کے شہر کو صاف ستھرا بنایا عوام کو صاف محول کی فراہمی کے لیے تمام ادارے متحرک ہیں ایم ڈی ایل ڈی بلی ایم سی اور ڈی سی لاہور کی پریس کانفرنس عید پر ڈیوٹی کرنے والے ملازمین کے لیے اضافی تنخواہ اور انام کا اعلان انتظامیہ کے دعوے جھوٹے ثابت شہر میں گندگی کے ابھی تک دھیر تاجپورا اور لوئر مال کے کئی علاقوں کی حالت انتہائی ابتر چونگیا مرسدو کے علاقے میں علائشیں ٹھکانیں نہ لگائے جا سکیں ایل ڈی بلی ایم سی کا عملہ غائب تافن سے شہری پریشان یوہان آباد کے علاقے میں مکان کی چھت زمین بوز ماں بچوں سمیت مل بہتلے تھب گئی سات سالہ سمران اور اس کی بہن نو سالہ چاہت چل بسے ماں شدید زخمی ریسکیو ٹیمز نے خاتون کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا حالت تشویشناک چھت کی مرمت کی جا رہی تھی کہ گر گئی اینی شاہدی جنہ ہسپتال کے برامدے میں بچے کی پدائش کا معاملہ تحقیقات ریپورٹ مکمل ہسپتال کا عملہ بے قصور قرار انکوائری ٹیم میں سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا بشرا بی بی کا نام کسی بھی گائنی یونٹ میں ریجسٹر نہیں تھا ریپورٹ حاملہ خاتون گھر سے ہی لیٹ آئی ڈیلیوری کے وقت ایمیجنسی کے داخلے پہ اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی ایم ایس ڈاکٹر آسم حمید میو ہسپتال میں ڈاکٹرز کی ادم دستیابی کے باعث بزرگ شہری دم توڑ گیا ورسہ کا ایمیجنسی بارڈ کے باہر احتجاج لاش ہمارے حوالے نہیں کی جا رہی مظاہرین تمام مریضوں کو دیکھنے کے لیے صرف ایک لیڈی ڈاکٹر موجود تھی ورسہ کا الزام لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں خاتون کی حراکت کا معاملہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا نوٹس تحقیقات کے لیے دو رکنی کمیشن قائم کر دیا سپریم کورٹ کا سرویسز ہسپتال کی خراب لفٹیں ٹھیک کرنے کا حکم کمپنی کے سی ای او کہاں ہیں چیف جسٹس کا استفسار وہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں ستائیس اگست کو واپس آئیں گے وکیل واپس آئیں اور پہلا کام لفٹوں کو فال کرنے کا کریں چیف جسٹس ساکم نسار کے ریمارکس کمپنی کے سی ای او کو انتیس اگست کو طلب کر لیا کھانا غازی آباد کے علاقے میں نوجوان کی مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ دوحکین کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر احتجاج پولیس نے جالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام ایک نے جسٹس آسف سید کھوسا کی گاڑی روک لی پولیس اہلکاروں نے سائل کو پکڑ لیا چیف جسٹس نے لاہور میں بل بورڈز لگانے کا نوٹس لی لیا سیاسی جماعتوں کے بینرز اور فلیکسس کو فوری اتارنے کا حکم الیکشن کب کے ختم ہو گئے اب تک بینرز کیوں نہیں اتارے گئے شہر صاف رکھنا میئر کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کا میئر لاہور سے استفسار اشتہاری بورڈز خود ہی اتار لیں ورنہ ہم بینچ تشکین دے دیتے ہیں جسٹس ساکب نسار کے ریمانٹس ڈی جی پی اے جے کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ دراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف آئی اے حکام سے ریپورٹ طلب کر لی درخواست گزار نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی استعداہ کی تھی محکمہ ایکسائز ٹیکس ریکاوری بڑھانے کے لیے سرکرم سینما گھروں سے تفریحی ٹیکس کے لیے نئی پنجاب حکومت کے سامنے معاملہ اٹھانے کا فیصلہ محکمہ ایکسائز نے کئی بار سمری آرسال کی لیکن سابق صوبائی حکومت نے ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہ دی عید کی تاتلات کے بعد سرافہ مارکٹ میں تیزی سونے کی قیمت چار سو روپے فی طولہ بڑھ گئی ڈالر کی قیمتوں میں معمولی اضافہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں بیس پیسے اضافہ ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی وزیراعظم عمران خان نے دو آرکن کی نامزدگی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا احسان مانی اور اسد علی خان پی سی بی گووننگ بورڈ کے رخ نہوں گے اور عید الازحہ پر پاکستانی سینما کھروں میں پاکستانی فلمز کا راج رہا کسی بھی نئی بھارتے فلم کی نمائش کی اجازت نہ ملنے سے پاکستانی فلمز نے ریکارڈ بزنس کیا